سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن میں تو حیلان رہتا ہوں وہ مسلمان جو سال کے گیارہ مہینے رات کو کریکٹ نہیں کھیلتا وہ رمضان کی راتوں میں کریکٹ کھیلتا نظر آتا ہے وہ مسلمان جو رمضان کی راتوں کے اندر کی کرم کھیلتا نظر آتا ہے میچ دیکھتا نظر آتا ہے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنا رب سے مقابلہ کرنے کا تمہیں شوق ہے اتنا رب کی رحمت سے دور بھاگنے کا شوق ہے میرا کریم تو چاہتا ہے ہماری مغفرت ہو جائے میرا کریم تو چاہتا ہے ہم اس کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں لیکن میداد مسلمانوں کا بدل گیا اللہ اللہ اب تو عالم یہ ہے کہ لڑکیاں بھی پیچھی بیٹ کھیلتی نظر آتی ہیں بچے بھی کیرم کھیلتے نظر آتے ہیں جیسے ہی تراوی ختم بھی گلیاں روشن ہو جاتی ہیں کھیلنے والوں سے روشن ہوتی ہیں بتاؤ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ اللہ بخشنا چاہتا ہو اور وہ گناہ کرنے گناہ کرنے کی طرف مائل ہو اس قوم کو اللہ عزت کیسے دے گا سربلندی کیسے دے گا کامیابی کیسے دے گا راتیں تو رمضان کی اس لیے تھی تاکہ ہم قیام کریں راتیں تو رمضان کی اس لیے ہیں تاکہ ہم تلاوت قرآن کریں راتیں تو رمضان المبارک کی اس لیے ہیں تاکہ ہم تحجد پڑیں ماہ رمضان کی راتیں تو اس لیے ہیں تاکہ ہم توب و استغفار کریں اللہ اکبر میرے آقا کی شان یہ تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند جب تلو ہوتا تھا تو رسول آزم کا چہرہ فق ہو جاتا تھا زرد ہو جاتا تھا رسول آزم سے پوچھا جاتا آقا یہ چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا جواب میں حضور فرماتے مقدس مہینہ تو آ گیا پتہ نہیں اس مہینے میں ہم عبادت کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا سوچو آج کے اس حضی مشان روپرور سننی اجتماع کو ایک انقلابی اجتماع بنا ایک تبدیلی کا اجتماع بنا دو آج کے اس حضی مشان اجتماع سے شیطان کے مقابلے کی قوت کا جذبہ لے کر اٹھو معاشر سے برائیوں کے خاتلے کے لیے کمر کس کے اٹھو اور یہ جذبات میں اندر پیدا کرو کہ ہم کسی محلے کے اندر کسی گلی کوچے کے اندر کسی علاقے کے اندر کسی سٹریٹ کے اندر ماہ رمضان شریف کے اندر کسی کو کھیلتے نہیں دیکھیں گے اگر دیکھیں گے تو کہیں نات مصطفیٰ کی محفل سجی ہو کہیں ذکر الہی کی محفل سجی ہو کہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہو یہ سارا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور سن لو اگر آج یہ جذبہ لے کر کے آپ اٹھے آج یہ عظم کر کے یہاں سے اٹھے آج اس حوصلے کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھے یقین کر لو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور خدا بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضور دائی کبیر مدرسہِ چشتیا تو بیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں رکنے کا حکم دیا گیا اپنے وجود کو روکو اپنے آپ کو روکو تین چیزوں سے روکو اے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ میں سے کوئی ضرور یہ کہہ سکتا ہے مولانا پورا معاشرہ روزہ رکھنے والوں کا آپ دیکھ لو جو جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ ان تین چیزوں سے ضرور رکھتا ہے اس لیے کہ ان تین چیزوں سے صبحِ صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک رکنے ہی کا نام تو روزہ ہے رکھتا ضرور ہے لیکن مولانا جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا بلکہ ستائیسویں شب میں قرآن مقدس ختم ہوا تو رفتار تراوی میں جانے والوں کی کم ہو گئی اختلاوت کرنے والوں کی کم ہو گئی بازار میں پھیڑ بڑ گئی عجیب تماشا ہو گیا مولانا یہ تو متقی بنے نہیں اب بتائیے روزہ رکھنے والا متقی نہیں بن رہا ہے تو اب کیا کیا جائے وجہ کیا ہے روزہ تو اس لیے تھا تاکہ بندے کو پرہیزگار بنا دیا جائے تو یہاں کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ نماز بیحیائی اور گری باتوں سے روکتی ہے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہی نمازی بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جو بیحیائی کا کام بھی انجام دیتے ہیں اب کوئی اعتراض کرے کہ مولانا نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا بھی ہے اور بیحیائی بھی کرتا ہے تو یہ نمازی بیحیائی سے رکنے والا تو نہیں بنا نماز تو بے حیائی سے روکنے کے لئے ہے تو میں عرض کروں گا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نماز اپنی جگہ پر یقیناً یہ فیض رکھتی ہے نماز اپنی جگہ پر ضرور یہ اثر رکھتی ہے اسی طریقے سے روزہ بھی ضرور فائدہ رکھتا ہے لیکن رسول عاظم کی بخاری شریف کی یہ حدیث اپنے ذہن میں محفوظ کر لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے یا اس پر عمل کرے اللہ کو اس بات کی پروہ نہیں کہ وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے ایک شخص بیمار ہے شوگر کا پیشنٹ ہے انسلین لے رہا ہے لیکن شربت بھی پی رہا ہے ڈرنک بھی لے رہا ہے میٹھا بھی کھا رہا ہے اور پھر کہتا ہے میری شوگر کا لیول کنٹرول نہیں ہوتا تو انسلین کا قصور نہیں ہے آپ کی بدپرہیزی کا قصور ہے تو روزہ متقی بناتا لیکن روزے میں سرکار نے جن چیزوں سے پرہز کا حکم دیا ہے وہ بھی تو کر لیتے ہیں روزے کی حالت میں ہو جھوٹ بول رہے ہو روزے کی حالت میں ہو غیبت کر رہے ہو روزے کی حالت میں ہو چھولی کر رہے ہو ارے سرکار کے اس فرمان کو تو دیکھو اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو تم جھگڑا نہ کرو بس اتنا کہیں تو بھائی میرے روزے سے یہ کہہ کر جان چھوڑا کتنی عظیم تربیت سرکار نے فرمائی جھگڑے سے بچنے کا کتنا عظیم دستور اتا فرمایا جھگڑے سے بچنے کا کتنا عظیم قانون اتا فرمایا یہ تربیت ہو رہی ہے روزہ صرف ان تین چیزوں سے اسطلاح شریعت کے اندر روزہ ان تین چیزوں سے بچنے کا نام ضرور ہے لیکن روزے کی برکت اسے حاصل ہوگی جو زبان کا بھی روزہ رکھتا ہو جو کان کا بھی روزہ رکھتا ہو جو پیر کا بھی روزہ رکھتا ہو جو دل کا بھی روزہ رکھتا ہو جو ہاتھ کا بھی روزہ رکھتا ہو جو پیر کا بھی روزہ رکھتا ہو جب کوئی انسان اپنے پورے مجود کو اللہ کی نافرمانی سے روک لے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جو مولا سے مانگے مولا اسے عطا فرما دیا کریا سبان خاص بخاری شریف کے اندر سرکار صف اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا زور جھوٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے ایک وجہ مسلمانوں کی تباہی کی یہ بھی ہے کہ وہ لغم اور فضل کاموں میں پڑھ گئے بات فضل کام فضل تائم فضل کا زائے کر رہے ہیں بالکل زائے کر رہے ہیں مجھے کبھی کبھی کسی مسلمان کی زبان سے یہ سنتے بھی حیرت ہوتی ہے کیا کر رہے ہو آپ اس وقت تائم پاس کر رہا ہوں یار کیرم کھل رہے ہو ٹائم پاس کر رہا ہوں فیفا ورڈ کپ دیکھ رہے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں نادان تیرے پاس اتنا ٹائم ہو گیا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا تجھے نہیں معلوم تو ٹائم کو پاس کر رہا ہے کیا سمجھتے ہو اس ٹائم کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا ایک ایک لمحے کا میرا کریم حساب لے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کے وہ جواب نہ دے دیں جب تک کہ پانچ سوالوں کے وہ جواب نہ دے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جانتے ہیں ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا بندے تو نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بندے تو نے اپنی جوانی کس کام میں پوچھا جائے گا کیا یہ کھیل کچھ کام ہے کیا یہ تماشا کام آئے گا اولیاء کرام اپنے وقتوں کی قدر کس طرح سے کرتے تھے امام رازی یا امام غزانی کا قول ہے کہ میں تو مشروبات کو معقولہ سے زیادہ پسند کرتا ہوں اس لئے کہ روٹی چبانے میں جتنا وقت گزرتا ہے مجھے اس وقت کے ذائع ہونے کا بھی خیال رہتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ پی کر کے ہی اپنا پیٹ بھر لوں تاکہ چبانے کے وقت بھی اللہ کے ذکر میں خرچ کیا کروں یہ ہے تب ان کی ذاتوں سے انقلاب آیا تب ان کی ذات پوری دنیا کے اندر انقلاب لانے والی ذات بنی جس قوم کی پوزیشن یہ ہو کہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہو جس قوم کی پوزیشن یہ ہو کہ کاس ہے گدائی لے کر غیروں کی دریوزہ گری کر رہی ہو جس قوم کے اپنے اسکول نہ ہو اپنی کالیج نہ ہو تعلیم یافتہ لوگوں کا سلسلہ اُد کے اندر نہ ہو جہالت زیادہ پائی جاتی ہو بے عملی زیادہ پائی جاتی ہو افلاس و تنگ دستی زیادہ پائی جاتی ہو اگر اس قوم کے افراد یہ کہیں کہ ہم اس لیے کیرم کھین رہے ہیں کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں نادانوں قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس قوم کو اپنی بربادی اور اپنی پسماندی اپنی پریشانی کو یہی کہا جائے گا کہ وہ پریشانی کو دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اے رسولِ عاظم صلی اللہ وآلہ وسلم اِلِّوانِ حیرت کی بات زبان لخویات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لا یعنی کام جن جملوں سے نہ کوئی فائدہ دینی نہ دنیا بھی ایسے جمل زبان سے ادا ہو رہے ہیں اسی لئے آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کبھی اپنی زبان سے کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے جو جملہ بارگاہ سمدیت میں مقبول ہو جاتا ہے جس سے اللہ عز و جل اسے نجات کا سامان بنا دیتا ہے اور کبھی ایک جملہ ایسا اس کی زبان سے نکلتا ہے جو اس کی زلت و پستی کا سبب بن جائے کرتا ہے ایک جملہ اسی لئے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں نے کامیابی کو عبادت کے اندر پایا اور عبادت کو دس چیزوں میں پایا جن میں سے نو چیز تو صرف خاموشی کے اندر مجرم اور ایک چیز ارشاد فرماتے ہیں وہ تنہائی میں میں نے محسوس کی کہ اکیلا رہنا گوشہ نشینی اختیار کرنا اس میں میں نے محسوس کی کیا ہو رہا ہے آج بے لگام ہو چکی زبان اب تو ماذ اللہ مجھے میسیج آیا کل رات میں ایک میسیج آیا جس میں مجھے لکھا گیا کہ اب ایسے گانے آ چکے جس میں مندر مدینہ سب ملاکتے کہا جا رہا ہے بچے گا رہے ہیں مسلمان گا رہے ہیں آج ہماری قوم کے بہت سارے نوجوان کے موبائل اٹھا کر کے دیکھو چلتے ہوئے گانے سنتے ہوئے جائیں گے غزلیں سنتے ہوئے جائیں گے خواتین کے کیچن کا معاملہ دیکھو تب بھی یہی چیز نظر آئے گی بدلو یہ زبان اس لیے نہیں ہے اور ماہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھو خبردار زبان سے کوئی ایسا کلمہ ایسا لفظ نہ نکالو جو اللہ اور اس کے رسول جل جلال وآلہ وسلم کو نہ پسند ہو موسیقی